سوندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لا محدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالی رونے والوں کو جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو اپنے گھر کی دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں باپ کی موجودگی سورج کی معنید ہوتی ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے بے وفا انسان کی پانچ علامات ہیں مشکل وقت میں تانے دینا ہر بات میں جھوٹا ثابت کرنا بات سنتے وقت توجہ نہ دینا اور اپنی سناتے رہنا بات بات پر ناراض ہو جانا اور مناتے وقت دیر سے راضی ہونا مطلب کے وقت دستیاب رہنا اور مجبوری کے وقت غائب ہو جانا دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں جھیل سے ایک دن دریانے کہا کیا تو سوندر کی طرح بڑا نہیں بننا چاہتی جھیل نے پیار سے کہا بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے خونی رشتے وہ ویٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں شریف انسان کی پانچ علامات ہیں کسی کے راز کو راز رکھنا دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا راستے پر چلتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکائے رکھنا کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے کسی گروہ میں فساد پھیلے ہر وقت خاموش رہنا اور اپنی عزت بچانے کے خیال میں رہنا خاموشی کا عدب کرو یہ آوازوں کی مرشد ہے اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہ آپ سے دور ہو جائیں نیک انسان کی پانچ علامات ہیں نماز وقت پر ادا کرنا ہر نیکی کے کام میں پہل اور جلدی کرنا نیک ہونے کے باوجود خود کو گناہگار سمجھنا اپنی نیکیاں چھپانا اور دوسروں کی نیکیاں ظاہر کرنا ہر وقت اچھی سوچ رکھنا اور راستہ چھوڑ کر بیٹھنا یا کھڑنا روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور اپنی عادت سے وہ مشہور اپنی رحمت سے تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص ملتا ہے انسان کا اصلی روح کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے اگر بولنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والے تاثیر سے محروم رہتے ہیں بزدل انسان کی پانچ علامات ہیں امانت میں خیانت کرنا گناہوں یا غلطیوں پر دلیر ہو جانا بات کرنے کا ارادہ کرنا مگر بات نہ کرنا حق کا ساتھ نہ دینا اور حق سچ کے خلاف باتیں بنانا اپنی عزت بچانے کے خوف میں دوسروں کی عزت خراب کر دینا کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزر جاتے ہیں جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں الفاظ کا تاج محل خواہ کتنا ہی حسین ہو حقائق کا توفان اس کو اس طرح بہا کر لے جاتا ہے جس طرح آندھی تن کو کے ڈھیر کو غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا برائی اور برے آمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں باہر سے کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے ہم محبت کے اظہار میں گنگے اور نفرت کے اظہار میں مو پھٹ لوگ ہیں الفاظ چابیوں کی مانند ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے مو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے جب تم انہیں ٹھوک کر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے نیک کام کرنے سے دل کو دو مرتبہ راحت ملتی ہے پہلا جب وہ کام کیا جاتا ہے اور دوسرا جب اس کام کا عجر ملتا ہے زلیل انسان کی پانچ علامات ہیں ہر وقت نہ شکری کرتا رہے جس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہو بات سنتے ہی جھگڑا شروع کر دے ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بتائیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے خود کو محتاج کہیں اگر نماز پڑھنے سے تم برے کاموں سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو گئی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے سکھے والی پینسل لے کر کلم اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی کی گئی غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں ہوگا لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا مگر لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں